یہ ڈرنک ان فیمیس کے لیے جن کے پیریرز یا تو مس ہو جاتے ہیں ریگولر نہیں ہیں یا فلو کم ہوتا ہے اور اس کو بنانے کے لیے میں چاہیے پانی ون ٹی سپون سونف انڈ ہاف ٹی سپون اف حلدی اس کو اچھی طرح بوائل کر لیں اور آپ اس کو پیریرز سے پہلے یا پیریرز کے دران کسی بھی ٹائم پھی سکتے ہیں اس کو پینے سے آپ کے پیریرز ریگولر ہو جائیں گے بلوٹنگ نہیں ہوگی اور کریمز کو بھی یہ کم کرے گا سونف اور حلدی میں انٹی انفلمیٹری پروپرٹیز ہوتی ہیں جو بوڈی سے انفلمیشن کو کم کرتی ہیں ٹاکسنز کو الیمنیٹ کرتی ہیں ڈائیجیشن اور میٹابولیزم کو سپیڈ اپ کرتی ہیں جس سے کریونگز کم ہوتی ہیں اور ویٹ لاز پروسس بھی سپیڈ اپ ہوتا ہے اس ٹی میں زیرو کیلوریز ہیں ہارمونز کو بیلنس کرنے کے لیے بھی آپ اس کا استعمال دن میں ایک سے دو دفعہ کر سکتے ہیں اور اس طرح کے مزید ٹپس کے لیے مجھے فالو کریں یہ سیکس فورٹس فرٹیلیٹی کو انکریز کرتی ہیں اور کنسیونگ میں ہیلپ کرتی ہیں نمبر ون سیٹرس فروٹس جیسے کہ اورنجز ہیں فول آف وائٹامن سی ان فول ایج جو اورولیشن کے پروسس کو امپروف کرتے ہیں اور پریکننٹ ہانے میں ہیلپ کرتے ہیں نمبر ٹو اور والنٹس جو ریچین اومیگا تھری فیٹی ایسیرز ہیں جس سے ایک کوالیٹی امپروف ہوتی ہے اور کنسیونگ کے چانسز بڑھتے ہیں نمبر تھرڈ آر ایگز جو ریچین ہیلڈی فیٹس کولین وائٹامن دی اور پروٹین ہیں جو نیچرلی فرٹیلیٹی کو بوسٹ کرتے ہیں نمبر فورت اس فش جو ریچین اومیگا تھری اور وائٹامن دی ہے جس سے اوولیشن امپروف ہوتی ہے اور سپمز کی ہیلتھ بہتر ہوتی ہے نمبر فیفتی ہے کہ اپنی ڈیلی روٹین میں کلرفل ویسٹ اپس کا استعمال ضرور کریں کیونکہ یہ ریچین اینٹی آکسیڈنٹ سے ایگر سپم کی کوالیٹی کو بہتر کرتی ہیں نمبر سکس ہے اپنی ڈیلی روٹین میں ملک یا کسی بھی ڈیری پروڈک کو ضرور انکلوڈ کریں اور اچھی ڈائیٹ کے ساتھ سپلیمنٹس کا استعمال بھی ضرور کریں اپنی ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کریں اگر آپ ایک مہینے میں چار سے پانچ کلو وزن آسانی سے کم کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیکن سیلیڈ ضرور بنا کر کھائیں اس کے لئے چیکن پریس کو اوورنائٹ میرینیڈ کرنا ہے سپائسی سویا ساوس وینگر آئل اور اس کو لو فلم پر گریل کر لیں چیکن پریسٹ ہائن پروٹین اور لوئن کیلوریز ہے اس لئے ویٹ لاز کے لئے یہ ایک زبردست فور ہے مکس چیکن پریسٹ ویڈ ویڈی بس اف یور چوئس ایسے میں یہاں پہ کیکمبر، ٹومیٹو، کیبیج، لیٹس ایٹ کی ہے ساوس کے لئے 3-4 ٹیبل سپونز یوگرٹ میں سالٹ اور بلیک پیپر مکس کی ہے ایڈیڈ 1 ٹیبل سپون کیچپ فاردہ ٹیسٹ اور ایڈس ٹرن یہ سیلیڈ نہ صرف ویٹ لازمہ حلپ کرے گا بلکہ آپ کو زیادہ دیر تک فل بھی رکھے گا کیونکہ یہ فل آف فائبر اور پروٹین ہے اس سیلیڈ میں صرف 350 کیلوریز ہیں آپ اس کو اپنے کسی بھی میل میں لے سکتے ہیں اسپیشلی آفیس یونیورسٹی گوئنگ لوگوں کے لئے یہ ایک زبردست لنچ آئیڈیا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی زبردست ہے اگر آپ ایت تک 8 سے 10 کلو وزن آسانی سے کم کرنا چاہتے ہیں تو آج سے ہی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سٹارٹ کر دیں جس میں آپ 16 to 8 کی وینڈو فالو کر سکتے ہیں اس میں آپ نے 16 گھنٹے فاسٹنگ کرنی ہے اور 8 گھنٹے آپ کی ایٹنگ وینڈو ہوگی اور ایٹنگ وینڈو میں آپ اپنے فرسٹ میل میں اس طرح پراتھ ہندہ بنا کر لے سکتے ہیں انجسٹ ونٹی سپون آئل اور ساتھ میں ایک کپ چائے پی سکتے ہیں اور فرسٹ میل کے 3-4 گھنٹے کے بعد آپ یا تو چکن سیلیڈ لے سکتے ہیں یا پھر اس طرح چھنہ سیلیڈ بنا کر کھا سکتے ہیں اور سنیک کے 3-4 گھنٹے کے بعد آپ اپنے لاسٹ میل ڈینر میں ہاف پلیٹ آف سیلیڈ with some دال اور چاول لے سکتے ہیں لیکن دال میں آئل کم سے کم ہونا چاہیے دال چاول کے علاوہ دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ ایک میڈیم سائز روٹی کے ساتھ چکن سبزی کا سالن لے سکتے ہیں جو بہت کم آئل میں بنا ہو اور سیلیڈ کھانا مت بولیں اور یہ سب کھانے کے علاوہ آپ اپنے ایٹنگ وینڈو میں کسی بھی ٹائم کوئی ایک میڈیم سائز فروٹ بھی لے سکتے ہیں